وہ اس وقت امان ویلا میں سوفے پر گھٹنوں پر بازو ٹکائے سر جھکائے انداز میں بیٹھا تھا نیوی بلو دھاری دار شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے کوٹ قریب سوفے پر دھرا ہوا تھا شرٹ کے سامنے کولڈ رنگ گرنے کے نشان تھے کچھ سوچتے ہوئے اس نے قدرے سیدھے ہو کر بازو سیدھے کیے اور شوس کے تسمیں کھولنے لگا پیروں کو شوس کی قید سے آزاد کر کے اس نے موزے بھی اتار دئیے بائیں بازو کی کلائی پر بندی گڑی کو نگاہوں کے سامنے کر کے ٹائم نوٹ کیا وہ جیسے کسی کے انتظار میں تھا کمرے کے باہر سے آتے قدموں کی چاپ پر بے ساختہ ہی اس نے سر اٹھایا تھا امداد صاحب کو دروازے سے داخل ہوتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تھے لیکن امداد صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا ان کے قدم اندر کی جانب بڑھے وہ ششو پنچ میں اپنی جگہ پر کھڑا تھا وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اندر جائے یا نہ جائے کچھ دیر پہلے اس کے بیڈروم سے فرزانہ کی چیخوں کی آوازیں آنا جو تھم گئیں تھیں وہ دوبارہ سے آنا شروع ہو گئیں لیکن اب وہ چیخیں رونے میں تبدیل تھیں وہ دھیمے قدموں کمرے کے جانب بڑھا فرزانہ اسے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر چلائی تھی رونے سے خراب میک اپ بکھرے کاجل الجے بالوں میں وہ کہیں سے بھی رکھ رکھاؤ نٹ کٹ سے تیار فرزانہ نہیں لگ رہی تھی کچھ دیر پہلے فرزانہ کے ہاتھ میں کمرے کی جو چیز آئی اس نے بے دردی سے اٹھا کر یا دیوار پر ماری تھی یا اس کی طرف اچھا لی تھی کمرے کی ڈریسنگ پر بکھرے میک اپ کی چیزوں اور کلون کی ٹوٹی بوتنوں سے اٹھتی مہک پورے کمرے کی فضاء میں بکھری ہوئی تھی ایک نظر کمرے کی افتر حالت پر ڈال کر اس نے ہزیانی انداز میں بیٹھ پر بیٹھی فرزانہ پر ڈالی اور پھر خاموشی سے ایک گہری سانس لیے وہ پلٹا خاموشی صرف اس کے وجود پر چھائی دکھائی دے رہی تھی اس وقت اس کی روح میں جو جوار بھاٹا مچا ہوا تھا اس کو باہر آنے سے روکنے کے لیے وجود پر چھائی خاموشی کی چادر کی ضرورت تھی ہونٹو پر کفل ضروری تھا ذہن میں اُبھرتی سوچوں کو مسلحت کا پیرہن دینا تھا کچھ دیر بعد امداد صاحب اس کے سامنے کھڑے کہہ رہے تھے میں ابھی فرزانہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں ہائپر ہوئی ہے ایک دو دن میں سیٹل ہو جائے گی تو آ جائے گی انکل اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے بی ریلیکس ایوریتھنگ ویل بی آل رائٹ انکل میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس نے ایک مرتبہ کچھ کہنے کی کوشش کی تھی وہ بھی اپنی جانب سے کہنا چاہتا تھا اس کا بھی ایک موقف تھا وہ بھی بولنے کا حق رکھتا تھا امان اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا لور میڈل کلاس کے ساتھ یہ چھوٹے موٹے کلاس ڈیفرنس کے ایشوز چلتے رہتے ہیں ساری زندگی کنزرویٹیو ماحول میں مائنڈ سیٹ ہوا ہوتا ہے پارٹیز کلاپ سموکنگ ایلیٹ کلاس کے ایٹیکیٹس میں بہت عام سی چیزیں ہیں امداد صاحب اسے بولنے کا موقع دیئے بینا بولے تو پھر بولتے ہی چلے گئے نو ڈاؤٹ تم نے شروع دن سے لے کر آج تک اپنے آپ کو خاصا گروم کیا ہے لیکن میرا مشورہ ہے کہ کوشش کرو اپنی سوچ کو بھی گروم کرنے کی امداد صاحب کہتر فرزانہ کو لیے امان بلا سے چلے گئے تھے وہ وہیں اپنی جگہ پر کھڑے کا کھڑا رہ گیا وہ اس منظر میں موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں نہیں تھا اگر اسے بولنے کا حق نہیں دیا گیا تھا تو وہ سوچ تو سکتا تھا جس انسان کو چاہ کر دل دیں وہی خود جان لینے کے در پہ ہو اس سوچ نے اسے کسی انجان پچتاوے کا احساس کروایا تھا زندگی میں جس انسان کے ہم قدم چلنے کی خاطر انسان حلال حرام کے پرک کو بھول جائے وہی انسان آزادی کے نام پر بے ہیائی کی ڈیمانٹ کرے اس سوچ پر وہ اپنے وجود پر کابو نہیں رکھ پایا سوفے کی سائٹ ٹیبل پر رکھی گاڑی کی چابی لیے وہ تیزی سے گیراج میں چلا آیا اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر گیٹ پر بیٹھے چوکی دار نے مین گیٹ کھولا تھا آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا اسے لگا تھا جیسے سجاد صاحب نے اندھے کوئیں کے کنارے لاکر دھکا دیا ہو بات سوچ سے کہیں آگے کی ہے ولی کو اپنی سماعت پر شبہ ہوا تھا لیکن یہ حقیقت تھی اس کے باپ نے شاید اس سے اندھے کوئیں میں دھکیلنے کا فیصلہ کر کے دھکا دیا تھا آپ کو یہ بات سوچنے سے پہلے میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا وہ کسی صدمی کی کیفیت میں بولا تمہارے بارے میں بھی سوچا تھا وہ کوئیں میں گر رہا تھا مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں آخر کیا نظر آگے آپ کو اپنے جگری دوست کی بیٹی میں اس کے باپ کا مطالبہ اس کے لئے غیر متوقع تھا اس کا باپ کبھی اس کی زندگی کے لئے اچھا نہیں سوچے گا اس کے دل کو یقین ہو چلا تھا نیک بیوی زندگی کی نعمت سے کم نہیں ہوتی آپ بیٹے کے گلے میں ٹاک ڈال رہے ہیں آپ کسی رشتہ کروانے والی سے کہیں مجھ سے کہیں بہتر رشتے ملیں گے اس نے اپنے طور پر سجاد صاحب کو بہتر آپشن دیا تھا یہ سوچ کر کے شاید اس طرح اس طریقے پر عمل کر کے اس کی جان خلاصی ہو جائے اسے مل جائیں گے لیکن تمہیں نہیں ملیں گے اس مرتبہ سجاد صاحب کی زبان سے ادا ہوا جملہ پہلے سے کہیں زیادہ غیر متوقع تھا اپنے دوست کی ہمدردی میں بیٹے کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں وہ صدمے سے نکل کر علجنے کی کیفیت میں جانا شروع ہو گیا تھا صرف اسی کے آسرے کا نہیں سوچا بیٹے کو بھٹکنے سے بچانے کا بھی سوچا ہے اببہ کیا بھٹک گیا ہوں میں جو آپ کے ذہن میں میرے بارے میں ایسی سوچے آتی ہیں ولی اندے کوئیں کی تہمے چٹ لیتا تھا سوچ سمجھ والے ہو چھوٹے بچے نہیں رہے جو تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاؤں سختی بھی کر کے دیکھ لی ہے اس سے زیادہ جوان اولاد کے ساتھ کیا سختی برتوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ انگلی پکڑ کر چلنے کی عمر سے نکل گیا ہوں تو ہاتھ پکڑ کر اندے کوئے میں کیوں دھکیل رہے ہیں کہ وہاں بہت گہرا تھا اس نے کوشش کی تھی اس کوئے سے نکلنے کی وہ نکل نہیں پایا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اندے کوئے میں نہیں دھکیل رہا بلکہ تمہارا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ میں پکڑا کر کھائی میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں برائے مہربانی آپ میرا اچھا سوچنا پلیز بند کریں پہلے ہی میں اس زندگی سے تنگ ہوں اس گھر کے حالات سے تنگ ہوں یہ نہ ہو کہ آپ کے اس بھلے سے بچنے کو میں اس گھر سے ہی چلا جاؤں اگر تم گھر سے جانے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ کہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا میری زندگی کے مقصد کے بارے میں آپ بہت خوبی واقف ہیں اسے میری نافرمانی سمجھے یا کچھ بھی لیکن میں فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا وہ دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ کر کمرے سے نکلنے لگا تھا جب سجاد صاحب کی آواز میں اس کے قدم جکڑے تھے یہ پیپرز میں نے وکیل سے تیار کروائے ہیں ایک فوٹو کاپی تمہارے لیے رکھی ہے اب بھا یہ کیا ہے کوئن سے نکلنے کے تمام راستے مسدود تھے اتنا پڑے ہو کہ پڑھ سکو آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کوئن میں اندھیرہ واقعی اس کی توقع سے کہیں زیادہ گہرا تھا کیوں منمانی صرف تم ہی کر سکتے ہو ویسے بھی یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بیٹا منمانی کرے تو جائز باپ پر منمانی لازم نہیں آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں اس نے ہاتھ میں پکڑے سٹامپ پیپر کو ہلا کر سجاد صاحب کو دیکھا وہ سخت بے یقینی کی کیفیت میں تھا اسی طرح جیسے تمہیں پالا ہے تمہارے پالنے پر پیسہ خرچ کر سکتا ہوں تمہیں پڑا لکھا کر قدموں پر کھڑا کرنا ہی باپ کا فرض نہیں ہے کچھ فرض بیٹے کا بھی ہے جس طرح تمہاری پرورش پر پیسہ خرچ کیا ہے اسی طرح تمہیں کھڑے کھڑے جائدات سے آپ بھی کر سکتا ہوں ایک دوست کی بیٹی کے لیے آپ بیٹے کی زندگی برباد کر رہے ہیں اس نے احتجاج بلند کیا تھا یہ بات تم تھوڑی دیر پہلے کہہ چکے ہو دوبارہ سے الفاظ کی کمی بیشی سے وہی بات دورانے سے میرا فیصلہ نہیں بدل جائے گا میری سوچ اب بھی وہی ہے جو پہلے تھی فیصلے کی باری تمہاری ہے اس وقت جاؤ کمرے میں آرام سے سوچو ذہن پر زور دو اور پھر فیصلہ کرو کہ تمہیں فاطمہ سے نکاح منظور ہے یا پھر جائدات سے آکھ ہونے پر رضا مندی یہ تو سرہ سر بلیک میلنگ ہے وہ جیسے زچ ہوا تھا بری طرح سے اگر اولاد محبت کے نام پر والدین کو بلیک میل کرنے کا اختیار رکھتی ہے تو والدین کو بھی تو تھوڑی سی بلیک میلنگ کرنے کی چھوٹ ہونی چاہیے ولی کے انداز کی پسپائی کو دیکھتے ہوئے سجاد صاحب کو جیسے سکون آیا سجاد صاحب کی بات پر بے ساختہ اس کا دل کیا کہ وہ جا کر فاطمہ کا گلہ گھونٹتے یا اسے چھت سے جا کر پھینکتے وہ سوچ رہا تھا اسی سوچ میں گم تھا کہ فاطمہ سے کیسے جان چھڑائی جا سکے کہ سجاد صاحب کی آواز اس سے سنائی دی اور ایک بات کان کھول کر سن لو انہوں نے کہنے کو تمہید باندی پہلے کونسا بند ہے کاش کے بند ہوتے زیرے لب کہتے ہوئے اس نے مو بناتے ہوئے چہرہ دوسری جانے پھیرا اگر تم نے اس کمرے سے نکلنے کے بعد فاطمہ کو اس سلسلے میں کچھ بھی کہنے کی جرت کی یا پھر فاطمہ اس گھر کو چھوڑ کر گئی تو یہ سٹیم پیپر اس صورت میں بھی استعمال ہو سکتا ہے سجاد صاحب نے اسے کھلے الفاظ میں وان کیا یہ بھی لکھا لینا تھا اس میں اس کی مجبوری تھی اندے کوئے میں ٹھہرنا جب تک کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل جاتا تمہارے سے کچھ بیئی نہیں اس معصوم کی جان کو آجو سجاد صاحب بے ساختہ ہونٹو پر اُبھرنے والی مسکراہت چھپا گئے وہ جیسے محفوظ ہوئے تھے وہ معصوم پہلے میری جان کو آئی ہے اس سے تو جان چھوٹ لے آپ فکر نہ کریں نہ اس کا گلہ گھنٹوں گا نہ اسے چھت سے دھکا دوں گا اب میں جاؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ سخت تپا ہوا تھا اس کے کمرے سے نکلتے ہی یہ سجاد صاحب کے ہونٹو پر مسکراہت پھیل گئی وہ اپنی بات منوا چکے تھے اور اپنی اس کامیابی پر خوش تھے ٹھیک تین دن بعد جمعہ کو انہوں نے مسجد میں سادگی سے امام صاحب سے ولی اور فاطمہ کا نکاح پڑھوایا تھا نکاح فارم پر سائن کرتے وقت ولی کو ایک حیرت کا جھٹکہ لگا تھا لیکن وہ خاموش رہا تھا اس نے خاموشی سے بلا چونچران نکاح نامے پر سائن کیے تھے وہ دونوں اس وقت ایک فائف سٹار ہوتل میں ہال کے قدرے کونے والی ٹیبل پر بیٹھے جیسے کسی کے انتظار میں تھے آخر تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو پچھلے دس منٹ میں پانچویں مرتبہ ولی نے پوچھا کسی سے ملانے ہر مرتبہ کی طرح چوتھی مرتبہ بھی سمیر نے جواب دھورایا وہی تو پوچھ رہا ہوں تم آخر کس کے انتظار میں ہو جس سے ملوانے کی بے چینی نے مجھے بھی انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے ولی کے اسرار نے جنجلاہٹ میں تبدیلی کی کچھ دیر صبر کرو پیارے تھوڑا انتظار کرو پھر تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ میں تمہیں اس سے ملوانے لائے ہوں یا پھر تم دونوں کو ملوانے آنکھیں مٹکاتے ہوئے مائنی خیز انداز میں سمیر مسکر آیا یار کیا بکواس ہے یہ اگر تو نہیں بتائے گا تو میں سچ میں چلا جاؤں گا مجھ سے یہ تیرا کریئٹ کیا ہوا سسپنس حضم نہیں ہو رہا وہ سخت تنگ ہوا تھا اور واقعی میں کرسی گسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا اوکے اوکے بتاتا ہوں سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا وات اس کے کہنے پر اگلے چند لمحوں میں سمیر کی زبانی ولی نے جو سنا تھا وہ اسے شوق میں ڈالنے کو کافی تھا تم تو ایسے حیران ہو رہے ہو جیسے اس تمام سٹوری میں میرا اہم کریکٹر ہے حالانکہ اصل کریکٹر تو تم پلے کر رہے ہو بکواس نہ کرو مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ سارا معاملہ کیا ہے ولی کے دماغ کی پھر کی صحیح معینوں میں گھومی تھی سب کیا دھرا تمہارا ہے اور پوچھ مجھ سے رہا ہے سمیر پنڈورا باکس کھولنے کا نام نہیں لے رہا تھا کیا مطلب پنڈورا باکس کھل چکا تھا ہن پنڈورا باکس کھل کر بھی راز راز ہی تھا کیوں یقین نہیں آ رہا نہیں بلکل نہیں جو لڑکی میرے ہلیے کو لے کر مجھے چوکیدار سمجھ رہی ہو وہ میری پرسنیلٹی کو لے کر امپریس کیسے ہو سکتی ہے نہ کہ یقین ابھی آتی ہوگی تو خود ہی پوچھ لینا اب اس میں چاہے تمہارا جھوٹ ہو یا پھر اس لڑکی کی کوئی پرسنل ریزن میں نہیں جانتا لیکن کچھ تو گربر ہے سمیر ولی کو رتی بھر بھی سمیر کی بات کا اعتبار نہیں تھا کوئی گربر نہیں ہے سیدھا سادھا معاملہ ہے تم جس واقعے کی بات کر رہے ہو وہ ایک ماہ پہلے کا ہے اس کے بعد تم دونوں کی کئی مرتبہ میرے گھر ملاقات ہوئی ہے انسان کی رائے اتنے عرصے میں بدل جاتی ہے سمیر نے جیسے الجھی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی راز کھلنے لگا تھا تمہارے گھر پر جتنی میری اس سے آتے جاتے ہیلو ہائے ہوئی ہے اس میں انسان دوسرے کے بارے میں زیادہ نہیں جان پاتا اور جہاں تک میرے علم میں ہے وہ تمہاری گرر فرنڈ ہے سمیر کی بات میں لوجک تھا لیکن ولی کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تھانس تھی جو ذہن سے نکل کے نہ دے رہی تھی نہیں وہ صرف فرنڈ ہے تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی اور میرے ڈیٹ کا مشترکہ بزنس ہے یار مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے دل کو کیا مسئلہ ہے سیدھی سی بات تمہارے دل کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی لیکن ایک بات آپ دوست ہونے کے ناتے کہے دیتا ہوں کہ زندگی میں آنے والے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا تمہاری زندگی بدل جائے گی کیا کہنا چاہتے ہو اس مرتبہ سمیر کی بات نے اسے اچھا خاصا چونکایا تھا اگر وہ تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ پڑھائے تو انکار مت کرنا اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اس کا باپ جس سے بھی اس کی شادی کرے گا سوچ اس کا کیریئر راتو رات بن جائے گا سمیر کی بات پر وہ پہلی مرتبہ خاموش رہا تھا زبان سے تائید نہیں کر سکا تھا لیکن کوئی ایسی بات تھی جس نے ولی کے ہونٹو پر وقتی طور پر کفر ڈالے تھے اس کی زبان خاموش تھی ہونٹ ساکت تھے لیکن دماغ عجیب سی بھول بھلائیوں میں الہ چکا تھا کتھی سلجھاتے سلجھاتے ولی اپنا دماغ اور جائے بیٹھا تھا سلجھاتے